بسم اللہ الرحمن الرحیم شوہر کو گائل کرنے کے لیے بیوی کے چند ہتھیار شوہر کے دل میں محبت کے جذبات پیدا کرنے میں بعض چیزیں نہائیت اہمیت کی حامل ہیں یوں سمجھیں کہ شوہر کو محبت سے گائل کرنے کے لیے عورت کے پاس خاص ہتھیار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عورت کو عطا کی ہیں اب یہ ہر عورت کی اپنی اپنی صلاحیت ہے کہ وہ ان ہتھیاروں کو استعمال کرنے کا فن جانتی ہے یا نہیں شوہر کے دل کا تعالیٰ اگر بند بھی ہے تو عورت کے پاس ایسی چابیاں ہیں جس سے وہ بہ آسانی کھل سکتا ہے توجہ سے سنیں آنکھوں کا ہتھیار سب سے پہلے انسان کی آنکھیں یہ وہ کنجیاں ہیں جن کے ذریعے سے عورت اپنے خاوند کے دل کے بند تعالیٰ کو کھل سکتی ہے مسکراتی آنکھیں مسکراتی آنکھیں ہمیشہ دوسروں کا دل جیتی ہیں دل خوش کرتی ہیں ہمیشہ دوسروں کو محبت کا پیغام دیتی ہیں آپ ہمیشہ اپنے شوہر کو نرم اور پیاری نگاہوں سے دیکھا کریں مقصد آپ سمجھ گئی ہمیشہ اپنے شوہر کو نرم نگاہوں سے دیکھا کریں جب آپ دیکھیں تو خاوند سمجھیں کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں تو آپ پر قربان جاؤں جب آپ ایسی پیار بری محبت بری نگاہوں سے شوہر کو دیکھیں گی تو آپ کی نگاہیں ہی بول کر کہہ رہی ہوں گی کہ حضور میں تو آپ پر قربان تو یاد رکھی اس عمل سے شوہر کے دل میں بیوی کے لئے بیپنا محبت پیدا ہوگی خوشبو کا استعمال اس طرح عورت کو چاہیے کہ شوہر کے لئے خوشبو کا استعمال کرے خوشبو کا استعمال آپ کے پاس ایک چابی ہے درتی بات ہے کہ مرد ہو یا عورت خوشبو ہر ایک کو اچھی لگتی ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کو بسند فرمایا پوری دنیا کے انسان کتری طور پر خوشبو کو بسند کرتے ہیں لہٰذا آپ ہمیشہ اچھی خوشبو کا استعمال کریں کہ خوشبو سونگنے سے انسان کے دل میں محبت کے جذبات موجزن ہوتے ہیں اس لئے بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے خوشبو کا استعمال کرے مگر یاد رہے کہ ایسی خوشبو نہ ہو جو بہت زیادہ پھیلے اور غیروں تک پہنچے صرف شوہر کے لئے خصوصی طور پر خوشبو کا استعمال کیا کریں یہ عمل شوہر کو قریب کرنے میں بڑا کارامت ثابت ہوگا ہاتھوں کی کنجی عورت کے دونوں ہاتھ یہ بھی کنجیاں ہیں جب آپ کسی موقع پر بات کرتے ہوئے اپنے ہاتھ اپنے خامد کے ہاتھ میں دے دیں اپنے ہاتھ خامد کے کندے پر رکھ دیں تو آپ کی بات کرنے کا خامد پر اثر ہی کچھ اور ہوگا یہ عمل شوہر کو بہت پسند آتا ہے کیونکہ اس عمل سے بے پناہ اپنایت ملتی ہے اور محبت پیدا ہوتی ہے تو ہاتھ بھی اللہ رب العزت کی نعمت ہیں ان چند باتوں پر عمل کر کے اسے ملتی جلتی باتوں پر بھی عمل کیجئے انشاءاللہ شوہر کے دل میں آپ کی محبت موجزن ہو جائے گی